اسلام علیکم ایسا آپ سب کیسے امبیت کرتے ہوں کیا اچھو گئے تو آج آپ اور بہت ہی اس طریقے سے رہی ریسی بھی لائے ہیں تو آج آپ کو براہ سکھائیں گے ٹی کیک تو یہ بہت ہی جیس چہو ہوتا ہے اور بہت ہی ایزی طریقے سے بتا ہے تو آپ اس کو ضرور ایک بار اپنے گھر میں ٹرائے کریں تو ابھی آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اس پر کیا کیا ڈالا ہے تو سب سے پہلے آپ یہاں پر جوسر لیا ہے اس پر آپ نے ڈالا ہے تقریباً دو عدد اڈے اس کے ساتھ شگر چیڑی ایک کپ ایک کپ سے ترونسا کپ ڈال دے اوئل آدھا کپ اس طریقے سے جو چیزیں آپ بتا رہے ہیں وہی آپ نے ڈال لی ہے اور ابھی آپ اس کا ڈھکر رکھ دیں گے اور اس کو آپ تقریباً پانچ میٹھ تک اچھے طریقے سے مکس کریں گے کہ اس کا پیسٹ بن جائے اور ابھی ہم اس میں ڈالیں گے دہی آدھا کپ یہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے ایک بات بڑا کر دیں گے بہباد بڑے سب اس کو بہت ہی شک سے کھائیں گے جتنا بھی آپ نے بنایا ہوگا وہ سارا ایک دم ختم ہو جائے گا ایک چھٹکی نبک ڈال دیا ہے اس کے ساتھ اور اس کو ہم ایک بار دوبارہ سے مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے دو بیٹ تک تیر بیٹ تک اس طریقے سے مکس کرتے رہے ہر بار دیت کہ اچھے طریقے سے دہی مکسی ہوگا ہوتا ہی اچھا بنے گا اس کے ساتھ ایک کپ پیڈا اس کے ساتھ ایک چھوٹ کی الفیڈ نبوگر statute اس کے ساتھ پر ہم ڈالیں گے ایک چھٹکیں میڈا صوربارapon میکک پوڈر صوربا فیکڈنleh دیکھیں اس طریقے سے ڈال دیں گے اور اس کا ڈکر رکھ دیں گے اور اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے گاڑا سا پیس تیار کر لیں گے بہت ہی لیجیز بہت ہی اس طریقے سے تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ پیس تیار ہو چکا ہے تقریبت سات پیٹ تک اچھا طریقے سے آپ اس کو بھی مکس کر لیں گے سارے لفظ وغیرہ ختم ہو جائے گے دیکھیں اس طریقے سے کتنا اچھا پیس تیار ہو چکا ہے آپ کو دیکھ رہا ہوگا کس طریقے سے آپ نے تیار کرنا ہے کتنا گاڑا کتنا نرم تقریباً آپ جب آپ اس پر میدہ ڈال دیں تو آپ نے پھر اس کو مکس کر رہا ہے تیار پیٹ تک اچھا طریقے سے تیار پیٹ تک مکس کر لیں گے اس کے لفظ وغیرہ سب ختم ہو جائے گے یہاں پر آپ نے اس کے لئے آپ اس کو بولڈ پر پکا رہے ہیں تو اس کے بولڈ کو ہم نے اچھا طریقے سے گریس کر لیا ہے آئل سے آپ سرکل والا بھی لے سکتے اور اس والے بھی پکا سکتے ہم ٹی کیک پکا رہے ہیں تو ہم اس پر پکائیں گے اگر آپ کے پاس یہ بھی رہی ہے اور کیک کا بولڈ بھی رہی ہے تو آپ اس کو پتیلے وغیرہ پر پکا سکتے ہیں چھوٹا سا پتیلے لے لے اس کو گریس کر لے اوائل لگا دیا ہے اور سارا پیس ڈال دیں اور دوسرا بڑا سا پتیلہ آپ گرم ہرے کے لئے اور اس کے پیس ڈال دیں اس کے لیچے آپ نے دیار رکھتا ہے کہ سٹیل ضرور رکھیں کیونکہ اگر سٹیل رہی ہوا تو یہ جن جن جائے گا یعنی اور جیسا نہیں پکے گا تو ضرور سٹیل رکھیں سٹیل رہی ہے تو کوئی بھی کٹوڑا وغیرہ یعنی سٹیل کا بردت جو بھی ہو وہ دیچے پلٹ کر رکھ دیں اور اس کے اوپر یہ رکھ دیں تو یہ پھر جلے گا نہیں اور جیسا ہی پکے گا سٹیل اگر نہ ہو تو اس طرح سے پکا سکتے اور ایک بات اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ بتیلے پکاتے لیکن اس کا کلر اچھا رہی جاتا تو آپ اس کے اوپر کوئی بھی سٹیل کا بہتر اس طرح سے بڑا سا رکھتے پھر اس کا ڈا کر رکھتے تو اس کے اوپر یہ یعنی یہ اوپر جگہ بھی لال آ جائے گی اچھے طریقے سے اس کا کلر بھی آ جائے گا اور بہت ہی اچھا بنے گا یہاں پر آپ نے اس کو پکایا ہے تقریبا چالیس ویڈ تک چالیس ویڈ تک آپ پکا لیں اگر پھر بھی نہ پکا ہو تو پانچ ویڈ اور دے سکتے ہیں ٹھوٹ پیک مدد سے آپ چیک کر لیں ٹھوٹ پیک کے مدد سے اس طریقے سے دیکھیں اگر یہ صاف ستری نکلی تو یہ پک گیا ہے پھر آپ نے چھولا بند کر کے اس کو نکال دی رہا ہے ٹڑڑا ہونے کی لڑک دی رہا ہے اگر اس کے اوپر پھر بھی چپکا ہو تو آپ نے پھر اس کو پکا گیا ہے پانچ ویڈ تک تو یہاں پر یہ اچھے طریقے سے پک چکا تھا تقریبا چالیس ویڈ ہو چکے تھے تو ابھی اس کو نکال دیں گے اس کا کلر بہت ہی اچھا ہے یہ دیکھیں یہ ٹڑڑا ہو چکا ہے اور اس کے سائیڈ آپ اس طریقے سے چھوڑ دیں گے یعنی ٹائپ کے وقت سے ہٹا دیں گے یہ بہت سپرجی ہے آپ کو دیکھ بھی رہا ہوگا اور بہت ہی اسی طریقے سے یہ نکل جاتا ہے یہ دیکھیں بہت لزیز ہے اور بہت ہی اسی طریقے سے بھی بڑتا ہے تو ضرور ٹرائے کریں اپنے مہمالوں اور بڑوں بچوں کو سب کو خوش کریں اور یہ کیک ان کے لئے میں ہے تو میں ابھی آپ کو کٹ کر دکھاتا ہوں پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کتنا سپرجی ہے اور کتنا لزیز ہے دیکھیں اس طریقے سے ہم اس کو کٹ لیں گے دیکھیں بڑے بچے اس کو بہت شوق سے کائیں گے یعنی یہ بچے گا رہی اگر کوئی فرکشن وغیرہ ہو بہمال زیادہ آ جائے گھر میں تو چھائے کے ساتھ یہ بنا سکتے ہیں ان کے لئے یہ دیکھیں ہم نے سارے کیک کو کٹ لیا ہے اور ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کتنا سپرجی ہے کتنا سوفٹ ہے اور کتنا لزیز بنا ہے یہ دیکھیں آپ کو سپرجی کیک کا کس طرح پتہ چلے گا میں آپ کو بتاتی ہوں جب آپ اس کو اس طریقے سے کتنا بھی یعنی پریس کریں یہ پھر بھی اوپر آ جائے گا یعنی یہ سپرجی ہے اور یہ دیکھیں آپ کو دکھ پھر آؤ گا کہ ایک تیسٹی بنا ہے ابھی میں آپ کو چھائے میں بھی ڈوبو کر دکھاتی ہوں بہت ہی لزیز ہے کارے میں تو بہت ہی تیسٹی ہے اللہ حافظ کو بھی بھی دیکھتا ہے af�ام ڈوبو کر دکھاتی ہوں کتنم یه کتنم موسیقی